اردو خبرنامہ لے کر آپ کا مذہبان رحمت کریم آپ کے خدمت میں حاصر ہے بلیٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ دس کلومیٹر کا کر رہے ہیں روڈ شو اکھلے شیادوں نے سیٹ اور ووٹنگ فیصد میں زاکر پر عوام کو کہا شکریہ مائیواتی نے میڈیا پر لگایا الزام لیکن پر سانے کے کلیدی ملزم آشیش مشہ کی زمانت خارج کرنے سے مطلق عرضی پر سپریم کورٹ سمات کے لیے تیار امریکی قانون ساز میں پاکستان کو دہشت گھردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دینے کا کیا مطالبہ ڈونالڈ ٹرمپ کو فلوریڈا کے شہر پام بیچ لے جانے والے تیارے کا انجن فیل ہوئی امرجنسی لینڈی روس اور یوکرین کے موہین نے جنگ کا سولہما دن آج روسی صدر سے یوکرینی صدر مذاکرات کے لیے ہوئے تیار روس نے یوکرین کی رازہانی کیف کو چاروں طرف سے گھیرہ ائرپورٹ سے لے کر جنگلات تک فوج اور ہاتھیار تینات سعودی عرب اور امریکہ کی مشترکہ کاروائی یون کی رازہانی سنہ سے دو امریکی خواتین بازیاب سرکھوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ پہلی خبر ہندوستان اور چین کے درمیان ایل ایسی کو لے کر کے جو تنا تنی کی صورتحال اس بیچ آج خبر میں لے کہ پندرہوے دور کی میٹنگ آج شروع ہو چکی ہے دس بجے یہ میٹنگ شروع ہوئی ہے چوسل کے مقام پر جو ہندوستان کی جانب ہے اس پار یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں خاص اسے فنگر پوائنٹ پندرہو کو لے کر کے غور و خوز کیا جا رہا ہے اور یہاں سے جو انخلہ ہے یا یوں کہیں کہ تنا تنی کا دور ہے اس حوالے سے اس پر بات چیت کی جا رہی ہے ہندوستان کی جانب سے کمانڈر ساتھا کی بازابطہ طور پر اس سے پہلے بھی قیادت ہوئی ہے میٹنگ ہوئی ہے چودہ دوار کی میٹنگ میں کچھ مسائل کو حل کر لیے کر لیے گئے تھے لیکن یہ پندرہ ہوا دور کی میٹنگ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پپلز ریپبلکن آرمی آف چائنہ اور ہندوستان کی جانب سے ایل ایسی کے مسئلے پر بازابطہ طور پر جو صورتحال ہے اس کی بہتری کے لیے اور فنگر پوائنٹ پندرہ پر جو صورتحال ہے اس صورتحال کی بہتری کے لیے اور پرانی پوزیشن پر واپس آنے کے لیے اس میٹنگ کا انحقاد کیا گیا ہے وجہشتہ چودہ میٹنگ میں کئی ایسے ہارٹ سپرنگ تھے کئی ایسے پوائنٹ تھے جس پر ہندوستان اور چین کے درمیان ایک مدد سے تنہ تنی کا دور دیکھنے کو ملا تھا اور اس میں کچھ حد تک کمی ضرور آئی تھی لیکن ابھی بھی فنگر پوائنٹ فیفٹین پر یعنی پی پی فیفٹین پر ابھی بھی تنہ تنی کا دور ہے اور ساتھی ساتھ ڈیپ سانگ کا ایریا بھی یہاں بھی ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو دو پوائنٹس آج باز اپتہ تورپ آج کی میٹنگ میں خاص طور سے دو پوائنٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور انہی دو پوائنٹس پر ہندوستان اور چین کے درمیان اس وقت میٹنگ شروع ہوئی ہے گیار دس دس بجے کا وقت تھا ساڑھے دس تک کہ یہ میٹنگ شروع ہو گئی جو خبر ملے اس کے مطابق اور اس وقت بھی یہ میٹنگ چل رہی ہے عام طور سے جب ایل ایسی پر ہندوستان اور چین کے درمیان مذاکرات ہوتی میٹنگ کا دور شروع ہوتا ہے تو اس میں دیکھنے کوئی ملتا ہے کہ بہت ہی طویل میٹنگ ہوتی ہے اور نتیہ بہت ہی کم نکلتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم چودہ ادوار کی میٹنگ کے بعد چند جو انگلیوں پر گینے جا سکتے تھے جن فریکشن پوائنٹس کے حل کے لیے ہمیں چودہ ادوار کی میٹنگ کرنی پڑی ہے لیکن آج جب پندرہ ہوئے دور کی میٹنگ چل رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور چین کے درمیان آج کی میٹنگ کا فوکس صرف اور صرف 15 فنگر پوائنٹ پر ہے یعنی کہ جو فنگر پوائنٹ پر 15 ہے پندرہ ہے اس پر فوکس ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہے دیپسوں کے علاقہ ان دونوں مسئلوں پر جہاں پہ تنہ تنی ہیں فوج تینات ہیں ابھی جو ہمیں خبر مل پا رہی ہے اس کے مطابق ساٹھ ہزار کے آس پاس فوجیں ابھی بھی تینات ہیں جہاں پر یہ صورتحال تنہ تنی کی بنی ہوئی ہے تو اس کی بہتری کے لیے اور یہ تیناتی کے دور سے نجات پانے کے لیے ہندوستان اور چین کے درمیان سے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس بھی جو خبر مل پا رہی ہے کہ پی پی ٹین پی پی الیون الیون اے ٹویلو اور تھرٹین ان تمام پر بازابطہ طورہ باتچیت ہوئی ہے لیکن یہاں بھی تصویر صاف نہیں ہوئی ہے یعنی فنگر پوائنٹ دس گیارہ گیارہ اے بارہ اور تیرہ اور ساتھ پہ پندرہ ان تمام فنگر پوائنٹس کو بھی آج اثر نو اس پر غور کیا جائے گا اور بتائے بھی جا رہا ہے کہ دیپسونگ کے پلین والا جو حصہ ہے جو برابر کا حصہ ہے اس پر بھی باتچیت چل رہی ہے تو کئی فرکشن پوائنٹس اور ہیں جس پر باتچیت چل رہی ہے ہندوستان اور چین کے درمیان دیکھنا ہوگا کہ شام تک کے نتیجے آتے ہیں یا نہیں پنجاب کو نیا سی ایم مل گیا ہے عام آدمی پارٹی کے امیدوار اور مضبوط قدعور رہنما بھگوت مان سی ایم بننے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے پارٹی کے کنوینر سے ملقات ضروری تھی اس لیے دہلی پہنچے ہیں اروند کے اجوال سے ملقات کرنے کے لیے دہلی آنے سے پہلے انہوں نے میڈیا سے کیا کچھ کہا آپ خود سن لیجئے ہمارے نیشنل کنوینر جنہوں نے پارٹی بنائی ان سے ملنے جا رہا ہوں ان کو بہتائی دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد پنجاب میں کام کریں گے کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے ہمارے والوں کو راجستان جا کہیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے والے سبھی ایماندار ہیں مانسا پنجاب دے لوکہ نے ہاں جی خٹکڑ کلا میں خٹکڑ کلا میں اوٹھ لیں گے بھگت سنگ جی کے گاؤں میں پیتھرے گاؤں میں اور اچھا ہو مانسا پنجاب دے لوکہ نے شام تک شام تک آپ کو تاریخ دے رہے گے مانسا پنجاب دے لوکہ نے دیتے ہیں آم آدمی پارٹیوں کو کی فرق کی ایکشن میں بہت اچھا لگ گیا کہ لوکہ نے ہنکاری لوگوں نے ہرایا اور لوگوں نے عام لوگوں نے جتایا اور ناڑ گرنج دستے رہاں گے تھوانو تھوانو اسی دستے رہاں گے کلنو میں گورنر صاحب نو ملوں گا آج ٹیم لما گیا ہونا تو کلنو میں گورنر صاحب نو ملوں گا تے اس تو بعد اوٹ سرم نہیں ہو جو گی تے اس تو بعد کام شروع ہو جگا بے ہمتے ہندے نے جڑے بے کے شکوا کرن مقدران دا اگنوالے اگ پہندے نے سینہ پاڑ کے پتھران دا منزل دے متھے تے تختی لگ دی ہونا دے نامان دی منزل دے متھے تے تختی لگ دی ہونا دے نامان دی جڑے کروں بنا کے چل دے نے جڑے کروں بنا کے چل دے نے نقشہ اپنے سفران دا ہمارے نیشنل کنوینر جنہوں نے پارٹی بنائی ان سے ملنے جا رہا ہوں ان کو بتائی دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد پنجاب میں کام کریں گے کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے ہمارے والوں کو راجستان جا کہیں لے کے جانا کی ضرورت نہیں ہے یو پی کے سملے انتخابات کے نتاج آ گئے ہیں دیگر پارٹیوں کی طرح زیادہ خراب کارکردگی یا یوں کہیے کہ زیادہ خراب ریپورٹ آنے والی پارٹیوں میں ایک نمبر پر بی ایس پی بھی ہے یہی وجہ ہے کہ بی ایس پی کی سپرمو میاں وطی کو آج میڈیا کے سامنے آنا پڑا اور سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے پرسپائی بھی دینے پڑی اور کہا کہ اگر اس بار جس طرح سے میڈیا نے کام کیا ہے جس طرح سے گمراہ کرنے میں بی جے پی کو کامیابی ملی ہے اگر ایسا نہ ہوتا اور جس طرح سے ووٹ کا انتشار ہوا ہے وہ نہ ہوا ہوتا تو نتائج کچھ اور الگ ہوتے کس طرح سے انہیں میڈیا پر الزام لگا اور کس طرح سے سماجوادی پارٹی پر الزام لگایا اور ان پر بھی جو الزام لگ رہتی بی جے پی کی بی ٹیم ہے اس پر بھی کس طرح سے میڈاواتی نے صفائی دی ہے وہ بھی سن لیے پورے یوپی سے ملے فیڈبیک کے مطابق جاتی وادی میڈیا اپنی انورت گندی ساجسوں پریاجیت میں نے کیا ہوا مطلب سرویادی کارے کرموں ایبم لگا تار نیگیٹیو پرچار کے مادھیم سے خاص کر مسلم سماج وے بھاجپا بھرو دی ہندو سماج کے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے میں یہ پرچاریت کر کے کافی حد تک سفل سابیت ہوا ہے کی بی ایس پی بھاجپا کی بی ٹیم ہے تثہ یہ پارٹی سپا کے مقابلے میں کم مجبوتی سے چناب لڑے ہی ہے یہ خوب انہوں نے پرچار کیا جبکہ سچائی اس کے بیپریت بیپریت ہے بلکل اُلٹ ہے کیونکہ بھاجپا سے بہسپا کی لڑائی راجنیتک کے ساتھ سدھانتک و چنابی بھی تھی لیکن میڈیا دوارہ اس پرکار کے لگاتار دوس پرچار آدھی کے جانے کے کارن بھاجپا کے اکرامک مسلم ویروڈی چناب پرچار سے مسلم سماج نے ایک طرفہ طور پر سپا کو ہی اپنا بوڑ دے دیا تتھا اس سے پھر باقی بھاجپا ویروڈی ہندو لوگ بھی بہسپا میں نہیں آئے اور جدی یہ سبھی لوگ انہ فاؤں کا شکار نہ ہوئے ہوتے تو پھر یوپی کا چناب پرینام کھتے بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا کی ہوا ہے اور اب سمیت بھی جانے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سے ضرور پسکائیں گے لیکن اس سے یہ سپسٹ ہے کہ مسلم سماج کا بوٹ یدی دلیت سماج کے ساتھ مل جادہ جیسا کی بنگال کے چناؤں میں ٹی ایم سی کے ساتھ مل کر بھاجپا کو دھراسائی کرنے کا چمتکار پرینام دیا تھا تو پھر ویسے ہی پرینام یہاں بھی دھوڑائے جا سکتے تھے ساتھ یہ لوگ ہمیشہ اس تتھے کو این وقت پر بھول جاتے ہیں کہ کیول بی ایس پی ہی یوپی میں بھاجپا کو ستھا میں آنے سے روک سکتی ہے سپا نہیں ان کی اسی گلت سوچ کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ بھاجپا پھر سے ستھا میں باپیس یہاں آگئی ہے اور جیدی یوپی میں تکونہ سنگرس ہوا ہوتا جس کی پوری پوری سمجھاگنا بھی تھی تو تب یہاں یوپی کے پر بی ایس بی جی پی کی جیت پر مای آواتی اور او ایسی کو تاؤن کے لیے سنجے راوت جوشیو شہناک کے ترجمان راجسوا کے رکن انہوں نے تنس کیا ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں نے اول انڈیا مجلس تحادل مسلمین یعنی ازدین او ایسی کے پارٹی نے اور بی ایس پی نے یوپی میں بی جی پی کو سپورٹ کیا ہے اس لئے بی جی پی کی چاہیے کہ ان دونوں پارٹیوں کے رہنما کو پدم ویبھوشن دیا جائے دیکھئے بھارٹی جانتا پارٹی کو بڑی جیت ملی ہے اتر پردیش تو ان کا اراج جہ تھا پھر بھی اخلے شادوں کی سیٹے بہت بڑھ گئی ہیں 42 سے 125 کے اوپر چلی گئی تین گناہ بڑھ گئی مائیوہتی کا یوگدان ہے بجی بی کے ویجائے میں وہ تو ماننا پڑے گا وہ بھی سکھا بھی ہے تو ان کو پدم ویبوشن بھارت ترسنے دینا پڑے گا بھی سب کو لیکن ہم لوگ خوش ہے کہ پارلیمنٹی ڈیموکرسی ہاں جیت ہوتی ہے اتر پردیش گووہ اتر آخن میں بجی پی جیت گئی ہے اسے ہمیں دوخونے کا کوئی کارن نہیں ہے آپ کے خوشے میں ہم بھی شامل اتر آخن کے مکھے منتر کیوں ہار گئے گوہ میں دو دو ڈیپوڈیسی ہمار گئے لیکن سب سے بڑا چنٹ چنٹ کا ویشے ہے پنجاب پنجاب میں بھارتی جنت پارٹی ایک راشتری پارٹی ایک پرخور راشتروادی پارٹی پنجاب جیسے سیماورتی راجی میں بھارتی جنت پارٹی کو وہاں کی لوگوں نے متداروں نے پوری طرح سے نکارا ریجک کر دیا یہ چنٹ کی بڑی طاقت پردھار منتری گروہ منتری رکشا منتری سب نے وہاں دھوک کر پرچار کیا تھا پنجاب میں آپ کیوں ہار گئے اتر پردیش تو آپ کئی تھا اتر آخند آپ کئی تھا گو آپ کئی تھا وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اتر پردیش میں کانگریس کی اور شیو سنا کی جو ہار ہوئی ہے اسے برا حال اور ہار آپ کی پنجاب میں ہوئی ہے پنجاب جیسے راج میں ہوئی ہے جو سب سے سنسیٹیو راج ہے اس بارے میں تھوڑا آپ تیش کو بارگ درش گئے روس اور یوکرین کے حوالے سے بتانے سے پہلے آپ ہیں اور بہت ہی مانے جانے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پانچ ریاستوں کے اسمہل انتخابات کے نتائج آئے ہیں پرشاند کشور کا ذکر نہ ہو اچھا بھی نہیں لگے گا اس لئے پرشاند کشور نوی خود اپنا ذکر لانے کے لیے اپنا فیڈ بیک دینے کے لئے ٹوچر کا استعمال کیا اور انہوں نے ٹوٹ کر کے بعد اپتہ طور پر کہا کہ جو اس وقت انتخابات ہوئے اور اس کے دو نتائج آئے ہیں یہ اسٹیٹ کے الیکشن تھے اس کو ہندوستان کا الیکشن یعنی جنرل الیکشن بنانے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ یہ دو ہزار چوبیس کا فیصلہ دو ہزار چوبیس میں ہوگا صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں اس چیز کو اس لیے بہت ہی چالاکی کے ساتھ یہ ایک ماحول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ریزلٹ آیا ہے اسٹیٹ کا ریاستوں کا یہ سیمی فائنل ہے اور اس کے بعد فائنل ہے یعنی نفسیاتی طور پر ایک اٹھانا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کو دبانا چاہتے ہیں ان کے اوپر ایک دباؤ بنانا چاہتے ہیں کہ قریب قریب دوہزار چوبیس کا راستہ ساف ہو گیا ہے یعنی کہ اسٹیٹ الیکشن کی وجہ سے جنرل الیکشن کا فیڈبیک مل رہا ہے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جارہی ہے یہ وجہ ہے پرشاند کشور نے کہا یہ صرف نفسیاتی طور پر دباؤ بنانے کی ایک فائدہ اٹھانا ہے یہ صرف ایک جھوٹا بیانیاں ہیں اس نیریٹی میں فسنے کی اپوزیشن کو ضرورت نہیں ہے دوہزار چوبیس کا جو فیصلہ ہوگا وہ دوسرے انداز کا ہوگا اور اس وقت جو انتخابات ہوں گے اس کا ماحول کچھ اور ہوگا اس کے تقاسے کچھ اور ہوں گے وہ لڑائی کسی اور ترقی ہوگی یہ جو اسٹیٹ الیکشن ہوئے ہیں اس کا اس پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا بہت اپتہ طور پر پرشاند کشور کی جانب سے یہ ٹوئٹ کر کہا گیا ہے یہ بیان یہ بجابتہ طور پر ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ سیمی فائنل تھا اور قریب فائنل کا راستہ بھی صاف ہو چکا ہے تو یہ غلط بیانیہ ہے جس میں اپوزیشن کو فنسانے کی کوشش کی جارہی ہے اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اس میں نہ فنس تو تو یہ بجابتہ طور پر پرشاند کشور کی جانب سے ٹوئٹ کر کہا گیا یوکرین اور روس کے درمیان ترکی میں مذاکرات ہوئے لیکن مذاکرات بے نتیجہ نکلے یوکرین کے وزیر خارجہ ویمیٹری کولبیا اور ان کے روسی ہم منصب سرگری لاوروف نے یوکرینی بہران کے حل کے لئے مذاکرات کی ناکامی کے الزامات کا تبادلہ کیا ہے یعنی دونوں نے ایک دوسرے پر الزام لگا دیا ہے یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ لاوروف مذاکرات کے لئے تیار نہیں اور موسکو میں اپنے حکام کے پاس واپس جائیں گے میں سمجھ رہا تھا کہ لاوروف کو فصلے کرنے کا اختیار ہے مگر ایسا ہرگز نہیں دوسری طرف لاوروف نے کہا کہ انہوں نے اپنی تجاویز یوکرین تک پہنچا دی ہیں اب ہمیں ان کے جواب کا انتجار ہے دونوں ملکوں کے درمیان دونوں رہنوائوں کے درمیان بہضابطہ طور پر نبی منٹ تک ترکی کی میسپانی میں میٹنگ ہوئی لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا ایک پریس کانفرنس کا دوران روسی وزیر خارجہ بے کیف پر شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگایا اور اس بات پر زور دیا کہ یوکرین کے بہران کو حل کرنے کیلئے سفارت کاری کا کوئی متوادل نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ مغرب کا یوکرین کو محلق ہتھیار فراہم کرنا ایک بہت بڑا اقدام اور خطرناک معاملہ ہے لاوروف نے اشارہ کیا کہ یوکرینی افواج کے ساتھ اجرتی جنگجو بھی لڑھ ہیں اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ یوکرین میں اس تناظر میں داخل ہونے پر مجبور کر رہا ہے یہ باجابطہ طور پر روس کے جانب سے ازام تھا روسی وزیر خارجہ نے یوکرین کے محصور شہر ماریو پول میں بچوں کے اسپتال پر بمباری کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امارت قوم پرست بٹالین کا اڈڈہ تھی اور خالی تھی اس میں بچے نہیں تھے لاوروف نے ترکی کے شہر انتالیا میں اپنے یوکرینی ہم منصب دیمیتر کولیبیہ کے ساتھ باتشیف کے بعد کہا کہ ازوف بٹالین اور دیگر شدد پسندوں نے ایک طویل عرصے قبل اس میٹرنیٹی وارڈ پر قبضہ کر لیا تھا اور کے موقف کا مطلب یہ ہے کہ روس اپنی جنگ جاری رکھے گا ان کا نگلیتر بخت عشد بت Fantastic نگلیتر اپنی خالی مشکливی یکی یکی پیریم floor عش danach اپنی برطوب خلخ سور قبل Genesis یا برطول نبیتر جسی من ام هل گریم فrastef برطود امیی جسی ני نقبل موسیقی 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 ہمتے ہیں ہمیں نہیں مجھے مجھے لیکن ان کو در مجھے مجھے رسی مجھے ہم فورا کی رسی رسی ڈ رس 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 موسیقی 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 کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ عالمی قوانین کی پاسداری کرے یو این چارٹر کا خیال رکھے اور امن کے لیے اقدامات کرے اس موقع سے انہوں نے محولیات کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بہتری کے لیے جلد سے جلد اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے مجھے ح Methane ها تراستم رہنgon میں سب اجمن امتحار امواق اس طرح شمال کا اصطحت مقابلہ بہش دلالن میں استقام کرنا. اور اس طرح احساس ہم اس میں سoisی متعلقations۔ ایک اثر امثیسا کچھ وقت پر بخری فضائن ڈیلیل کوشد منات کے ل�مارے میں بھی تصویلی معای کیا بھی تصویلی معای کشپ دیلیل کی علاقات بہترین جیتیزی آنشان جنیسی طرحیقی طرح اختاقی ، حساس بحمارے تقریبت بودی ہمارا厚衝تے ہیں رہی عام، ہمارا ہمارا میں تشرف کردے ہمارا ہمارا جنبا کے دقائم کی موژی دیکھر ہمارا ہمارا ہوگی تا ہمارا ہمارا والعانی انشکترین این پر محام ہوگا عائید نظاف نظاف خوروط کا مطابق تشبہ موژی شکری نظاف شکریات جب ان decayمتدا ہے یہ نظافت خطاوش دقائم م garnقب Koreaپاة دیکھرم اس کے ساتھ اردو خبرنامہ یہی پر ختم ہوا چاہتا ہے اپنے محضوان رحمت کلیم کو جائے دیجئے خدا حافظ